موسیقی پورا پاکستان آپ کو یہی ملے گا ایک ہی جگہ پر تو آئیے یہاں پر سٹوڈنٹس بھی ہیں جو کہ وزٹ کے لیے آئے ہوں ہیں سٹوڈنٹس ان سے کافی کچھ سیکھتے بھی ہیں آ کر تو سٹوڈنٹس سے بھی بات کریں گے اور آپ کو ان کی فٹوگرافی بھی دکھائیں گے آئیے میرے ساتھ موسیقی موسیقی جی دنازی میرے ساتھ پکر پاکستان موجود ہیں عزیح حفیظ آپ تو ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکب السلام جزاک اللہ پاک نے آپ کو ایک نئی زندگی دیا ہے اور آپ کے چاہنے والوں نے بڑی دعائیں کی یہاں آپ کے لیے تو اس کے آپ کو بہت مبارک جزاک اللہ میں سب دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے دعائیں کی اور میرے ساتھ اس وقت میں کھڑے ہوئے مجھے بتائیں کہ فوٹوگرافی کا انٹرسٹ کیسے ہوا آپ کو آپ نے کب سٹارٹ کی فوٹوگرافی فوٹوگرافی تو شاید میں شروع سے کارا تھا بچپن سے لیکن 1990 میں جب میں نے انسی اے کو جوائن کیا تو وہاں سے میں نے بقاعدہ سے پروفیشنل فوٹوگرافی کا آغاز کی یہ بتائیں کہ جو سٹوڈنٹس فوٹوگرافی سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو کب سے سٹارٹ کر دینی چاہیے اور کیسے سٹارٹ کریں وہ اگر انٹرنی کام کرتے ہیں یا کس طرح کریں دیکھیں کیمرے سے ہی فوٹوگرافی ہو سکتی ہے موبائل سے نہ کرنے تو بہتر ہے ابھی تو موبائل سے بہت ساری سٹو ہوگا لیکن اگر آپ ایک ڈیجٹل کیمرہ لے لیں وہ ڈی ایس ایل ایر نام بھی ہو لیکن کیمرہ ہو تو اس سے یہ ہے کہ ان کے جو پکچر کوالٹی کنگ اس کا سینسر سائز بڑا ہوتا ہے برنسبت موبائل فون کے تو وہ ایک کوالٹی مجیز لے سے یہ بتائیں آپ نے الگ الگ سیکشنز لگائیں میں فوٹوز کے تو مطلب کون کون سی فوٹوز ہیں اس میں کچھ اس بارے میں تھوڑا بتائیں یہ فیسز اینڈ پلیسیز ہے جہاں جہاں میں جاتا ہوں میں کام کرتا ہوں اس کے مطابق میں جسے نیزہ بازی کے مقابلے ہیں لینڈسکیپ ہے برڈ فٹوگرافی ہے وائیڈ لائف ہے لینڈسکیپ ہے میں ساروں پر کام کرتا ہوں جیسے یہ کچھ گوڑوں کے شورٹ ہیں ہمارے دوست ہیں اپنے شتا جن کی کچھ حصہ پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے پھر ہنزہ میں جو آٹم ہوتا ہے تو میں سال کے مختلف مہینوں میں مختلف ایریاز میں ٹریول کرتا ہوں جو نئے آنے والے ہیں ان کے لئے میرے یوٹیوب ٹینل پہ آپ کو کس موسمے کہاں جانا چاہیے اس پہ بقیادہ ویڈیوز بھی ایویلیبل ہیں کہ آپ کو جو ہے دسمبر میں تو چلے جانا چاہیے چلے جانا چاہیے چلے جانا آپ کو مار چکا رہا جائیں گے تو آپ مار جائیں گے کیونکہ وہاں پہ 50 پلاس ٹیمپری چلوتے ہیں سب سے زیادہ مشکل فوتراکری کرنا آپ کو کہاں پہ لگا دیوارے چین پہ اور ادھر فیری میڈوز انٹرویو سے پہلے آپ بطا رہے تھے دیوارے چین کا واقعہ کوئی شیئر کرنا چاہیے دیوارے چین کو خالی ہاتھ کلاوس کنا چاہیے میری گلتی یہ تھی کہ میں نے ایک پیتنیس کلوکا بیک اور ٹرائی پورٹ اپنے پیچھے بیک میگ میں ڈال لی تھا جس کے بعد ٹانگوں نے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جنگلات کی کافی تصویریں آپ نے جانروں کی لگائی ہوئی ہیں برٹس کی لگائی ہوئی ہیں تو کینیا کے جنگل میں آپ گئے تو اس حوالے سے کچھ بتائیں دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا نیچرل ریزارو جو ہے نیچر کا وائل لائف کا وہ کینیا میں مسائم آ رہا ہے مجھے پانچ دن وہاں پہ ڈھہرنے کا کام کرنے کا موقع ملا اور آپ ایک دن میں ایک تصویر مل جائے نا تو آپ بڑے لکھی ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ کو دن میں تین سے چار ہزار تصویریں ڈیلی ملتی ہیں یعنی آپ ابھی اچھا پھر آپ کو ری ورڈ ملتے ہیں یعنی زیبریں آیا ہیں تو پتہ چلے گا سو زیبرا آگیا ہے پانچ سو ہیرنہ آگیا ہے دس بھی ساتھی آگیا ہیں یعنی وہ ایک ایک والا کونسپٹ نہیں ہے ہاں جی تو آپ اس کو انجوئے اچھا پھر ایسے ایسے برٹ جو آپ نے پہلے دیکھ رہی نہیں ہوتے اور وہ وہ بھی وہاں پہ بلکتے ہیں صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ کونسی جگہ کی فوٹوگریفی آپ کو بہت مشکل لگی آپ کو کافی مشکلات پیش ہیں آپ کو ریلائز وقت ہے ہاں یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے اچھا ایسے ہے کہ اگر تصویریں بن رہی ہونا تو میں کمفورٹی بلت ہوں مظر میں میں فیری میڈو جا رہا تھا جب تک مجھے نانگا پر 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 دذر نہیں آیا تو میں سے ٹانگلیں اٹھائی جارہا تھا اور جب نانگا پر 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 کی پہلے لکھ آئی نا تو دین آئی ریلائز کہ باقی لوگ پیچھے رہے گئے اور میں دوڑتا ہوا جا رہا ہوں تا کہ کوئی تصویر بنانے سے پہلے میں تصویر بنا لوں تو اسی لیے جو تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں جب تصویریں مر رہی ہوں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی آپ انجوئے کر رہتے ہیں جب تصویریں نہ مر رہی ہوں اس سے برا ٹائم کوئی نہیں ہوتا جیسے کہ آپ نے یہ ایکزیبیشن لگائی ہے اس سے کیا سٹوڈنٹس کو بینیفیٹ ہوگا دیکھیں انہیں مختلف کام دیکھنے کا موقع ملے گا سیکھنے کا موقع ملے گا آج کچھ سٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں ہونرکدا سے آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کام کو دیکھیں گے پھر کوئیسٹن کریں گے کام کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میری کوشش ہوتی ہے میرے پندرہ ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس میں پاکستان پورے میں پڑھانا جاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ جن مشکلات سے میں گزرا ہوں دوسرا نہ گزرے میں اس لئے کیمرا لینا تھا میں سے گائر کرتا ہوں بیٹے آپ کی ضرورت ہے آپ بتائیں آپ کرنا کہہ چاہتے ہیں اور دوسرا کسی کو یہ بتانا کہ تم فیشن کار لو تو ویڈنگ کار لو یہ بہت نامناسب رویہ ہے کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد سٹوڈنٹ خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے کیا کرنا آپ کی فیوریٹ فوٹوگریف ہی کونسی ہے لائک جیسے آپ والڈ لائف کے کر رہے ہیں نیچر کے حوالے سے کر رہے ہیں کونسی آپ کو پسکتے ہیں دیکھیں ماں باپ کو نہ سارے بچی پیارے ہوتے ہیں میں میرے پاس اگر پچاس لاکھ سویر ہے تو میری ساری پیاری ہیں مجھے اس میں سے اچھا کوئی تانگ کرتی ہے کوئی نہیں کرتی لیکن ساری اولاد پیاری ہوتے ہیں اپنے لائف ایکسپیرینس کے حوالے اس کو شیئر کرنا چاہیں گے اگر آپ ساری پیاری سے بچھنا چاہتے ہیں تو فوٹوگریف ہی شروع کر لیں اللہ کے نزدیک جانے کے لیے اگر آپ فوٹوگریف کرتے ہیں جیسے نیچر کو قریب سے آپ فوٹوگریف میں دیکھ سکتے ہیں کام پیشن ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچر کو دیکھیں تو تب آپ کو ریلائز ہوگا کہ اللہ is the best creator تو اسی کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے اور بھی فوٹوگریف اور سٹوڈنٹ سے بھی بات کرواتے آئیے میرے ساتھ ناظر میرے ساتھ عمر برٹ صاحب موجود ہیں جو کہ خود بھی سینئر فوٹوگریفر ہیں اور فوٹوگریفی پڑھاتے بھی ہیں تینی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں الحمدلہ فوٹوگریفی میں کیسے ایکسپیرینس رہا آپ عظیر حفیص صاحب کے رگارڈنگ اگر آپ پوچھ رہی ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ماشاءاللہ 32 یارز کا انکہ ایکسپیرینس ہے اور یہ ہمارے ایک طریقے سے فوٹوگریفی کے گروہ ہیں ان سے ہم نے کام سیکھا ہے آج جو بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس فیلڈ کے اندر جتنا بھی ہم نے ابھی تک سٹریٹ میں کام کیا ہے لینڈسکیپس میں کام کیا ہے اور پوٹریٹس میں ہم نے کام کیا وہ سارا عظیر حفیص صاحب کے بھی فوٹوز دیکھ کے ہم ایک بہت گائیڈنس ملی ہے اور ان کا کام ابھی بھی ویسے ہی خوبصورت ہے جس طرح پہلے ہوا کرتا ہے جی جب میں ساتھ ایک اور سٹوڈنٹس موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم والنسان کیسے ہی آیا الحمدللہ فوٹوگریفی سیکھ رہے ہیں ابھی جی بلکل کتنی سیکھ لیا اب تک 50% 50% کتنا انٹرسٹ ہے پہلے تو 50% سال لیکن اب 100% ہو گیا کیسے 100% ہوا کیونکہ سر نے پڑھائی بہت اچھا ہے اور سر کے پڑھانے طریقے سے ہمیں جو ہے وہ فوٹوگرافی میں کافی انٹرسٹ ہوگا تو آپ مجھے پتائیں کہ یہ جو ایکزیبیشنز لگتی ہیں ایسے ایکزیبیشنز سے سٹوڈنٹس کو کتنا بینیفیٹ ہوتا ہے سٹوڈنٹس کو بہت بینیفیٹ ہوتا ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے چیزوں کے بارے میں کہ آپ کی کمپوزیشن یا آپ کی طریقے جو ہے ان کی چاہیے اور ازرہفی ساہب کا کام کائسا لگا آپ کو ان کا ماشاءاللہ کام بہت ہی اچھا ہے کمپوزیشن وائز یہاں کلرز بہت 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 ماشاءاللہ بہت اچھا کام فوٹوگرافی میں کتنا ہی انٹرسٹ ہوگا ہنڈرٹ نیر ٹو ہنڈرٹ پرسنٹورسٹ ہے میرا بہت زیادہ اور کتنا سیکھ لیا ہے ماشاءاللہ کہ سیکھت تو بہت کافی لیا ہے اور زیادہ سیکھنے کو مل رہا ہے ایکزیبیشن یہ جو ایسے ایکزیبیشن لگتے ہیں آپ کو لگتے ہیں کسی کوئی سٹوڈنٹس کو بینیفیٹ ہوتا ہے بہت زیادہ بینیفیٹ ہوتا ہے ہم لوگ اس سے ایکسپائر ہوتے ہیں کہ بھرے جو ہمارے ہیں سینئر وہ اتنا اچھا ورگ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی ان سے سیکھنا چاہیے جبکہ جو کہ ہماری پیکچرز ان کے لیولز کی نہیں آتی ہمیں ان سے دے کر زیادہ اور ایکسپینیس حاصل ہو رہا ہے ایسے سر کا کام کیسا لگا آپ کو امیزنگ آسم میں تو فین ہو گئی ان کی کیونکہ مجھے بہت ان کا اچھا لگا ہے میں تو سوچ رہیو کہ انشاءاللہ اگلی بار میں ان سے ان سے ہی کو ٹیٹ کر کر انہی کے ساتھ مطلب کے کام کروں اور کچھ یہ کرنا چاہتی ہو کہ فوڈوگرافی کوئی مشکل نہیں ہے بہت کیا اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے اور خاص طور پر فیملی کا سپورٹ چاہیے آپ کو فیملی سپورٹیڈ ہے تو آپ یہ ایزلی کر سکتے ہیں ایسی ایگزیبیشن جو لگتی ہیں فوڈوگرافی کی آپ کو لگتے ہیں سٹوڈنٹس کو فائدہ ہوگا اس سے جی فائدہ ہی بہت ہے آئیں ان کو دیکھیں ان سے انسپائر ہوئے ہیں دیکھیں بہت ساری میکزین جو ہیں اتنی تصویریں بہت زاری پیاری لگی ہوئی ہیں جو میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھی بہت زیادہ ان سے انسپائر ہوں دیکھیں اور انشاءاللہ میں بھی ایسی ہی فوڈوگرافر بنوں گا اور ایسی ہی تصویریں اپنی میکزین میں لگاؤں گا اور ازر سر کا کام کیسا لگا آپ کو سر کا کام ماشاءاللہ بہت زیادہ آسم ہے دیکھ دل خوش ہوا کہ اتنی آسم میکزین انہوں نے اپنے گلری میں لگائی ہوئی ہے انشاءاللہ بہت سارے انسپائر ہوئے ہیں جی تو ناظرین آج ہم نے آپ کو ملوایا پاکستان کے نمبر ون فوٹوگرافر ازر حفیظ صاحب سے تو ناظرین اس طرح کے ایکزیبیشن ہونی چاہیے یہ کافی ہیلپفل ہوتی ہیں اور ایسے نیاب لوگ بھی جو ہیں وہ بہت ہی کام آتے ہیں سٹوڈنٹس کے ساری زندگی کا ڈیٹا جو ہے وہ اپنے سٹوڈنٹس کو ٹرانسفر کرتے ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں تو ناظرین اسی طرح کے پرگرامز دیکھنے کے لیے ویلیو نیوز کو سبسکرائب کریں سادی اکبر کو اجازت دیں خوش رہے ہیں اس سے مسکراتے رہے ہیں اللہ حافظ